اسلام علیکم دوستو حرم شریف کے سامنے کلوک ٹاور صفحہ ٹاور کی مارکیٹس آپ کو وزٹ کروائیں گے اور فوڈ مارکیٹ کو ایکسپلور کریں گے اسلام علیکم جب بھی پاکستانی یہاں حرم شریف میں آتے ہیں تو انہیں پاکستانی اچھا کھانا یہاں پر ڈھونے میں خاصی مشکلات ہوتی ہیں یہاں پر کھانے کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں اور کوالٹی کا کھانا بھی اچھا نہیں ملتا اچھا سٹینڈر کا کھانا ہے فیش کے دیکھو فیش کے دیکھو فیش کے دیکھو فیش کے دیکھو یہ تینگا ہے فیش دیکھو فیش یہ والی فیش بھائی یہ فیش کس طرح ہے اچھا اور وہ چکن پیس اٹھائیس ریال کرتی ہے دال اور سبزی دس ریال میں اور بیف بیس ریال میں مل جاتا ہے یہ اورنج جوس کتنے گا بھائی بارہ ریال اورنج جوس بارہ ریال دوستو اگر بات کی جائے تو حرم شریف کے عبد جتنی مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ کاؤسٹی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی یہاں آئیں تو دور دراز سے جا کے شاپنگ کریں کہ نزدیک نزدیک جتنی مارکیٹس ہیں اور ہوتیلز ہیں یہ سب کے سب بہت زیادہ کاؤسٹی ہیں تو مین مقصد ہے یہاں کے عبادت کرنا آپ عبادت کریں اور جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہی یہاں سے خریدیں کوشش کریں کہ ان نسیسری شاپنگ آپ نہ کریں جو صرف واجز کی شاپ ہوگے جس صرف میں واجز ہوں وہ لینی ہے کدھر سبر پہلے ویڈیو بنا لیں قیمتیں دیکھو کتنے کی ہیں کوئی طوبہ دوہ ہزار چھے سو سات ہزار آٹھ سو ریال اسلام علیکم بھئی بھئی یہ اردو سمجھتی ہے یہ انگلیش پلیز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں ایک ہینڈ واج پتا کی تو اس کی قیمت سات ہزار آٹھ سو ریال تھی تو اگر اس کو پاکستانی کرنسی کے ساتھ کنورٹ کیا جائے تو یہ چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ روپے کی بنتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہاں بہت بڑے بڑے برینڈز ہیں جن کی بہت زیادہ کاسٹی چیزیں ہیں تو آپ یہاں سے شاپنگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے اس کے مقابل میں آپ پاکستان میں اچھی سے اچھی چیز بہت ہی کم پیسوں میں خرید سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 چلو یہ نا عمر آ کے دیکھ رہا ہو آو 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 اگر کھانے کے بڑے برینڈز فاسٹ فوڈ کی بات کی جائے تو میکڈانلڈ کے ایف سی اور باقی جو برینڈز ہیں وہاں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن لمبی لائنیں ہوں گی نماز کے بعد وہاں آپ کو خاصی دیر انتظار کرنا پڑے گا ان کا سٹینڈر ٹھیک ہے لیکن ریٹ خاصے آئی ہیں بیس سے پچیس تیس ریال میں آپ کو ایک بندے کے لیے فاسٹ فوڈ میکڈانلڈ جس میں برگر شامل ہیں فرنچ فرائز ہیں اور چکن پیسز شامل ہیں یہ آپ کو تیس ریال میں ایک بندے کے لیے کوڈ ڈرنک کے ساتھ ملیں گے اور پرفیوم کی بات کی جائے تو آپ کو یہ سن کے حرانگی ہوگی کہ سات سو ریال کا پرفیوم جب بارگین کرنے کے بعد وہ سو ریال پہ بھی دینے کے لیے تیار تھا تو پرفیوم خاصے لوگ شوک سے لیتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں آپ کو ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ بارگین لازمی کریں یہ لوگ آجیوں کو اچھا خاصہ لوٹتے ہیں اور بہت کم ایسی شاپس ہیں جو کہ مناسب ریٹ پہ آپ کو کوئی پرفیوم دیں گی یہ اچھے خاصے ڈبل ٹرپل ریٹ پہ آپ کو پرفیوم دیتے ہیں آسکریم اور بہت کم ایسی شکریم ابوکر والے میں جاتے ہیں اسی مصاد بل جیرے میں مارٹ آیا چھو اس میں کیا کرنا ہے بڑا مارٹ ہے